سب سے پہلے یار ہم اسے چوزوں کو نہ کرتے ہیں چوزوں کو نہ کروں سے دیکھیں ۔ یہ چوز یہ بدمار ان کا ٹھیک کرنا پڑے گا دیکھتیں کیا مسئلہ phi۔ کیا مسئلہ ہے اسے چیک کرنا پڑے گا چوزے دیکھیں ماشاءاللہ کافی شوک سے کھا رہے ہیں چاور اور ایک چوزہ بیمار ہو گیا اس کو میں تھوڑی میڈیسن دیتا ہوں اور ان کے لیے آج باجرہ بھی لے کے ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹرے لے کے ہوں یہ ٹرے ان کے لیے سپیشل لے کے ہوں ٹرے کے اندر میں باجرہ ڈالوں گا ٹرے سے لے کے ہوں بڑی چیز میں سے یہ باجرہ نہیں کھا سکتے ٹرے میں سے رام سے کھائیں گے کیونکہ یہ جو ان سے چوزے ہوتے ہیں ٹرے کے اندر لازمی جانے چاہیے یعنی کہ اس کے اوپر چار جاتی ہیں تو بڑے شوک سے کھاتے ہیں آپ کے سامنے دی جائیں جب اندر چلے جائیں گے تو بہت ہی شوک سے کھائیں گے تو یار باقی چوزے کو دیکھتا ہوں وہ دیکھیں چوزے اندر اس کو میں میڈیسن دیتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو کونسی میڈیسن دیتی ہیں ہاں اس ٹرے میں میں پینڈر دیتا ہوں جو انسا بچوں والا سیرپ نہیں ہوتا وہ والا دیتا ہوں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کونسا ہے تو وہ ہی آپ بلکل سیم جیوز کرنا دوستو یہ دیکھیں یہ پینڈر سیرپ ہے یہ بچوں والا سیرپ ہوتا ہے آپ میڈیک سٹور میں جائیں گے آپ کو سیم اس طرح کا مل جائے گا یہ چوزوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے آپ دہان سے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا پڑ لیں ان کو اگر میڈیک سٹور میں جانا کہنا ہے بچوں والا سیرپ دینا پینڈر تو میں اس ڈکر میں ڈال دیتا ہوں کافی زیادہ بمار لگ رہا ہے مجھے لگتے سے سردی لگی ہے تو یہ سردی کے لیے بھی بیسٹ ہے اور اگر کوئی سے زکام لگاؤ کچھ بھی ہوا بخارو کچھ دردو یہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے ان کے لیے میں لگا کر سپیشل رکھا ہوا ہے اس کے لیے اپنی اگر آپ کے بمار بھی نہیں ہے چوزے تو ان کو بھی دے دیں دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو اب کسی طرح ٹھیک سے ابھی اس نے پیا نہیں ہے اس کو ابھی اور پھلاتا ہوں بس یاد دعا کرنا گر رہے کہ بچی جائیے اسلام علیکم دفتو تو کیسے ہیں آپ سب تو یاد میرا چوزہ بمار تھا میں اوپر آئے ہوں تو کافی زیادہ وہ بمار تھا تو اسے میں نے میڈیسن ویڈا دی ہے تو میں نے اس کے ساتھ میں نے سب کو دے دی ہے میں کہ یاد دوسرے نہ بمار ہو جائیں یاد ہمارے دیر ٹمپریچر تقریبا راتکون اس بھی سو جاتا ہے اس کی وجہ سے چوزہ کی تھوڑی کیا کہتے ہیں ان کو سردی لگ جاتی ہے تھوڑی کیا زیادہ سردی لگ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے جوزوں کو تھوڑی سارے ہیٹی جائیے تقریبا ان کا ٹمپریچر سنے تیس سے پینتیستہ کلاز میں ہونا چاہیے تو یہاں تو یار انیس بھی سو جاتا ہے میں ان کو نیچے بھی نہیں لے کے جاتا ہے حالانکہ میں بہت ہی ان کی دیکھ بال کر رہا ہوں یعنی کہ میں اچھا ان کو کور کیا ہوا ہے اندر جا کے میں خود دیکھتا ہوں کہ کافی زیادہ اندر کا ٹمپریچر جو ہے نا تقریبا پینتیس تو نہیں ہو سکتا تقریبا اتنا کے چلتا ہے کہ تیس تک تو ہوتا ہے تو بس یار آج کے لیے اتنی کافی ہے تو بس دعا کرنا یہ والا چوزہ بچے تو یہ نا کہ یہ بھی مر جے تو پھر پیچھے سے رہے گے پانچ باقی تو ماشاءاللہ کافی زیادہ انہوں نے گروہ کیا ہوئے تو یہ والا نے گروہ نہیں کیا ہوئے تھے میں اس کو آج سے نہیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں لیکن میڈیسن میں نے آج اس سے پہلی زفہ کھلائی ہے تو پہلے ہی اس کو کھلانے لگ پڑتا کیا بتا ہو تب تک یہ گروہ کر جاتا چلیں اب قسمت ہوگی میری یہ ہی رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ تو اب اللہ جانتا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے تو یار اچھا یار پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ